بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول اللہ علیہ الكریم جمعیت علماء اسلام کل پانچ اغسط کو پورے ملک میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منانے جا رہی ہے پانچ اغسط دو ہزار انیس کو مودی سرکار نے انڈین مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کر کے بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر دی اور اسے باقیدہ ہندوستان کا جغرافیہ یہ حصہ قرار دیا یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا اور اس ظالمانہ اقدام کے نتیجے میں مودی سرکار نے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی وہاں ایک سال کے عرصے میں جس انداز سے انسانی حقوق پامال کیے گئے ہیں اور پورے خطہ کشمیر کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا ہے اور کشمیریوں کو جیسے ایک جبری قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے ان پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں مسلمانوں کی زندگیوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں نئے ڈومیسائل بنا کر ہندووں کو بہت بڑی تعداد میں وہاں آباد کیا جا رہا ہے تاکہ آبادی کا توازن تبدیل کر دیا جائے اور ان اقدامات سے ہندوستان کا سیکلر چہرہ مسخ ہو کر سامنے آیا ہے اور وہاں کی تنگ نظر حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہندوستان ایک متاثب ہندو ریاست کا روپ دھار چکا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ان حالات میں پوری پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ عالمی برادری اور بالخصوص امت مسلمہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے ہندوستان کے ظالمانہ پنجوں کو کشمیریوں کے جسم میں گارنے سے روکھیں جہاں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی پولیسیا اور ان کی وقتی مسلحت پسندیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کے آزادی کے خواب چکنا چور کر دیے گئے ہمارے حکمرانوں کی منافقانہ روش کی وجہ سے کشمیریوں کو مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیم دیا گیا آج کشمیر فروش حکومت مگرمچ کے آنسوں بہا رہی ہیں میں نے پچھلی حکومت میں بھی بار بار اور چیخ چیخ کے یہ کہا تھا کہ فاتح کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے سے پہلے فاتح کے عوام سے پوچھا جائے اور اگر آپ فاتح کے عوام سے نہیں پوچھیں گے تو کشمیر کے حوالے سے آپ کا حق کے خود ارادیت اور وہاں پر رہ شماری کے موقف کمزور ہو جائے گا پھر وہی ہوا جس کا ہم پہلے رونا روتے رہے اور جب ایسا کیا گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان نے اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا یہاں پاکستان میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا یعنی بظاہر قوم کے سامنے ایسا نقشہ پیش کیا گیا کہ جیسے بہت معمول اقدام ہوا ہے اور پاکستان اس پہ نوٹس لے رہا ہے لیکن جب اعلامیہ میں ہندوستانی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کا تذکرہ کر کے ان کے اقدام کی مضمت کی گئی تو پھر یہ الفاظ کس نے حضف کر آئے یہ الفاظ کیوں حضف کر دیئے گا یہ اس وقت ہندوستان میں اس وقت جو ہے نیا اوبال آیا ہے وہ تو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے سے آیا ہے اور میرے سامنے سال ہاں سال پہلے کشمیری قیادت اس بات کا تذکرہ کرتی رہی ہے کہ اگر آرٹیکل تین سو ستر ختم کیا گیا تو اس سے ہماری تحریف بری طرح متاثر ہوگی اب لوگوں کا انتظار تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے پر احتجاج کیا جائے لیکن پارلومنٹ میں این وقت پر اس ڈرافٹ کو تبدیل کیا گیا آرٹیکل تین سو ستر کو وہاں سے نکالا گیا اور کہا کہ احتجاج اس پر ہم نہیں کریں اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کر دیا گیا جس وجہ سے تبدیل کیا گیا وہاں پر آپ اس کو اپنے اعلامیہ ملانے کے لئے تیار نہیں ہے تو قوم کو کچھ دھوکہ دے رہے ہیں لہٰذا وہاں کی سٹیٹس کو تبدیل کرنے میں ہمارے حکمرانوں کی خاموش حمایت اس وقت ان کو حاصل رہی اور ہم نے اس وقت بھی اس پہلو کو تشتزبان کیا پھر آپ بتائیں کہ ان غددارہ نے کشمیر کے ساتھ ہم کیسے بیٹھے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ قومی اشرو کو بیٹھنا چاہیے ہم کہتے ہیں اس قومی اشرو کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا کردار انہی حکمرانوں کا ہے ہم ذمہ دار ان کو ٹھہر آ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آئیے اس میں ہم بیٹھیں یعنی ان کے تمام اس قسم کے ناجائز کاموں کی ہم سپورٹ کریں اور ان کو حمایت دیں تو ہم نوجودہ حکمرانوں کی اس پوزیشن کو اور ایک نائز نہیں کر سکتے ہیں ہمارے کچھ دوست شریک بھی ہوئے ہیں لیکن جب ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کب تک ہم قوم کے عظیم طرر مفاد کے الفاظ میں لپیٹ کر اسے قوم کے سامنے پیش کرتے رہیں گے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا گیا تو اس وقت اپنی سفارتی سرگرمیوں میں سو فیصد سے بھی زیادہ تیزی دکھانے کی ضرورت ہے لیکن ہم نے معمول کی سفارتکاری سی بھی سفارتکاری کے ٹمپریچر کو کم رکھا اور چند ممالک کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ رابطے کو ہم نے بتایا کہ ہماری بہت بڑی سفارتکاری ہو رہی ہے مد نظر لیکن میں آج اپنی گفتگو کو کشمیر کی اس موضوع تک محدود رکھنا چاہتا ہوں میں اس ساری صورتحال کو اگر ایک شیر میں بند کر سکوں اور آپ اسے اس پر اطراز بھی نہ کریں تو بہتر ہوگا کہ جو لوگ شریک سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں کچھ علمے دوست پرانے تھے کچھ باعزت خمسائے تھے دو دو ٹکزیہ مولانا مولانا یہ آپ نے ہمیں ساری صورتحال کا اپنی گفتگو کیا بھی کلتا ہے کہ یہ لیکن ہے لیکن ہماری طرف سے بھی یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے خاموش حمایت ہے کشمیلیوں کی بجائے ہم کس کے ایمان پہ ہو رہا ہے کس نے خوف سے ہو رہا ہے اور یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ سازش میں جو لوگ شریک ہیں چہرے تو بے نقاب ہونے شاہر ہیں وہ تاریخ بے نقاب کرتی ہے بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو بے نقاب کیا جائے تاریخ بڑی برہم چیز ہوگی ہے ممکن ہے آپ کا بیان تاریخ کا حصہ بن جائے میں نے تو اسی لئے شیئر میں اپنی اس بات کو محصول کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں میں آپ سے ابھی شاید ہم اپنے موضوع سے پھر ہٹ جائیں گے اس پر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تعمیر کو اٹھاتے ہیں بیچ میں گر جاتی ہے جون گر جاتی ہے یہ سب ایک ایسے اہم سوالات ہیں اگر کشمیر پیشو حل ہو جائے تو اچھے بات نہیں خدا کرے کہ حل ہو جائے لیکن ہم نے کشمیریوں کو جس موقع کی بنیاد امید دلائی ہے ہم اس موقع سے بہت پیچھے چلے گئے بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور میرے خیال میں جس حد تک کشمیریوں کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے وہ اپنے آزادی کے خواب کو چکنا چور تصور کر رہا ہے جس دفعہ تو رابطے انہوں نے کیا تھے نبا ضرور ہے کہ میں ان کا مہمان تھا وہ میرے بیزوان تھے لیکن بات بنیاری یہی ہے کہ اس پر ہمارا احتجاج اپنے دوستی سے دوستانہ انداز میں سامنے آ چکا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس پر باتیں ہوں وہ میرے باتیں ہوں idi یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کا ایجنڈا ہی اس سے مختلف ہے اور بندر افرامی ایجنڈے کے تحت ہم دنیا میں جغرافیائی تبدیلی علا رہے ہیں ہم اسے کو فالو کر رہے ہیں اور اسے کو ایک قانونی پوزیشن دے دن طرف جا رہے ہیں ایک ہے کشمیر کی قانونی حیثیت یا اس پر پاکستان کا ریاستی موقف اور آج ہم صرف انسانی حقوق کے لفظ پر آگئے ہیں قوم کے سامنے کچھ اتنا چہرہ دکھا سکے اور وہ بھی انسانی حقوق کے عنوان سے اس موقف کے حوالے سے نہیں یہ بات ہی بھی ہم نے اس وقت کہی تھی کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اس قوم کو تو متحدہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ ان کو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے ارادہ ہی نہیں ہے بس یہ ہے کہ کانفرنسے کر کے لوگوں کو مطمئن کرنا کہ جیسے ہم کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں یہ کشمیر فروش ہیں حضرت جنہوں نے کشمیر بیچا ہے اور کشمیریوں کو کسی سطح پر بھی ان سے کسی آنے والے مستقبل میں خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے انہیں اپنی تحریک کو آگے خود بڑھانا ہے اور بحیثیت قوم ہم نے ساتھ دینا ہے ریاست شاید ساتھ نہ دیو آپ کو بہتر سمجھتے ہیں آپ نے کشمیر پالیسی کو مرتب کرنے میں کام کیا تھا اور آپ کا انٹر انتیار کرنے تک کیا تک ہو جئے تھے آپ نے اس ساتھ دینا ہے میں آپ سے یہ پیدا چاروں کو جب ایک پالیسی پہ آجارہ داری ہمارے اتاروں کی ہے ہمارے اتاروں کبھی بھی سیویلین حکومت کو یہ کشمیر کا اتیار نہیں دیتا کہ ان کے باہر میں بتائیں کہ کیا وہ بھی ساتھ بروشی میں اور اس چکرچور خواب کرنے کے ازادی کے لئے لڑیں گے ان کی پہلی گولی کے جواب کا پائے خدا کے بندے جنرل یحیح خان نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے گلی گلی لڑیں گے کوچھے کوچھے لڑیں گے سہراؤں میں لڑیں گے جنگلوں میں لڑیں گے اور ہتھیال نہیں ڈالیں گے اگلے روز کیا ہوا اگلے روز بیچ میں کوئی دن کا فاصلہ بھی نہیں میرے خواب میں یہ چیزیں ہمیں تاریخ میں بہت دیکھی ہیں اور ہمیں اس پر اس لئے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کو کس بحث میں نہ لاؤں بلانا وزیراعظم آزاد کشمیر نے جو کہا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آئندہ آزاد کشمیر کا وزیراعظم بھی نہیں ہوگا کیا یہ کشمیر میں کشمیر کا جو سٹیشن سٹیٹس چینج کیا ہے بھارت میں کیا یہ بھی اسی کڑی سی کڑی ہے اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں لیکن بہرحال میں نے اس وقت واضح طور پر کہا تھا کہ پہلے ہر پاکستانی کا تصور یہ تھا کشمیر ہم نے خواب بن چکے ہیں اور اس سوالے سے آپ کو جائے نہیں تھے کہ کس طرح یہ کشمیر کا امسان روبرا یا کس طرح یہ لازمیر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم ایسے پوزیشن میں بلکل بھی نہیں ہیں یعنی پاکستان کی اس پوزیشن میں بلکل بھی نہیں ہیں کہ وہ ہندوستان کو اس کی وہ پرانی پوزیشن واپس کرا سکتا ہے مرانا صاحب ہم وہاں مرانا کو تو کشمیر فروشت کیا وہاں کو اس سے آگائی ہوتی ہے اس حوالے سے دیکھیں بعض بنیاد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیوں میں ہی اس کو زندہ رکھا ہے ہر سال پانچ مئی کو ہم یعوی کشمیر بناتے ہیں ہر سطح پر بناتے ہیں ستائیس اکتوبر کو ہم بطور جو بھی سیاہ کے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا تو ستائیس اکتوبر کو کسی یوگی سیاہ سے ہی کیا ہے کراچی سے تاکہ وہ اشروع جو ہے ہلی ارمین نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ پچھلے کئی برسوں سے اتنا کام نہیں ہوا جتنے ہماری حکومت نے کیا ہے کشمیروں کے عوال کرنوں کی آزادی مارچ سے کس حوال سے کیا کہیں گے آپ آپ نے ایسے حوالہ دے دیا ہے اس پر بات کرنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے اگر مولانا میں اگر اس میں اضافہ کر دوں کہ کل کی کشمیر کمیٹی میں اور آج کی کشمیر کمیٹی کا آگر تجیبے کیا پڑا کل کی کشمیر کمیٹی میں کشمیر کا سٹیٹس تو گیل نہیں ہوا اور اب کی کشمیر کمیٹی میں کشمیر چلا گیا ہے مولانا صاحب کے لیے کہا رہا ہے کہ یہ رونے کے بات رہے جانسے کے لیے جو بات بظاہر بظاہر جس طرف جا رہی ہے براہر بظاہر جس طرف جا رہی ہے اس میں مجھے آپ کا سوال بدنے لگتا ہے مولانا صاحب کے لیے کہ اگر حکومت آپ سے کسی قسم کا رابطہ کرے یا آپ سے کوئی مدد یا آپ کوئی مدد کریں یا آپ کوئی مدد کریں گے یا آپ کوئی لائے حمل نہیں گے کشمیر کشمیر کے سٹیٹس کے سرح تقیل ہوگا ہم اس طرف صاحب کریں گے جو آدمی کسی کو قتل کر دے پھر اس سے توقع رکھے جائے کہ اس کو زندہ کرنے کا مولانا صاحب یہ تو عجیب سے صورت کیا ہے مولانا صاحب ہم پہلے بھی آپ کے جو سٹیٹمنٹ کی اس کی تاہید آغاز کرتے تھے ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی کہہ رہے ہیں وہ ان کی لوگوں سے پوچھنا چاہیے لیکن کر دیا گیا ہو گیا ہے وہاں پہ لیکن اب جو حالات وہاں پہ چل رہے ہیں وہ بلکل برداشت کے کامل نہیں ہے وہاں پہ آپ کی پارٹی اس حالات میں ان لوگوں کے لیے گیا اقدام آتے ہیں کیا ان کے لوگوں کے ساتھ نہ آپ اٹھیں گے اور ان لوگوں کے مسئلوں کیا کرنے کے لیے ایک دودھا سوال ہے ان بائٹا نوٹ کہ ایک ایس پیار نے گرن اقدریز کیا ہے کشمیر کیا ہے اس پہ کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کچھ کو سرابی رائیں کہ وہ اچھا ہیں آپ کس نظر سے اس لیے مجھے ایک جملہ یاد آرہا ہے خانہ درغفار خان مرموم کا بے ملکون پٹکونہ آزادی کی ایسے ملک گانوں سے آزاد نہیں ہوتے باتا باتا باتا